لا علاہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں جنتی خواتین کا ذکر کیا تھا اس میں میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا بی بی خدیجہ کا ذکر کیا بی بی مریم کا ذکر کیا بی بی آسیہ کا ذکر کیا بی بی فاطمہ بی بی عائشہ بی بی مریم بی بی آسیہ بی بی خدیجہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ابو طلحہ کی بی بی ان کا بھی ذکر آیا جن کا ام سلیم جن کی کنیت تھی ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت ملتی ہے کچھ اور خواتین ہیں جن کے بارے میں ہمیں جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ان میں ایک ہے امیسہ بنت ملحان امیسہ بنت ملحان حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی تو فقلتو ماہ دہی تو میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ امیسہ بنت ملحان ہے سبحان اللہ امیسہ بنت ملحان یہ ان کی آواز ہے یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے یہ یاد رہے کہ حضرت امیسہ بنت ملحان ان کے شوہر اور بیٹا غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے بھائی حرام بن ملحان یہ بیر معونہ میں شہید ہوئے اور خود یہ جزیرہ قبرس کی تسخیر کے بعد واپس آنے والی جہادی لشکر میں شامل تھی کہ دوران سفر میں اللہ کو پیاری ہو گئے اسی طرح ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے امام حاکم اس کو لاتے ہیں درجہ حسن کے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ حضرت حفظہ سے رجوع کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر صوامت قوامت و انہا زوجتوکا فی الجنہ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو یہ چند خواتین کا ذکر آیا ہے حدیثوں کی کتابوں میں جو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے جمع کیا ہے کچھ اور اصحاب ہیں پھر ان کا انشاء اللہ تعالی ایک اور درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں کو حضور کی جنت کی بشارت اور پھر ایک اور حدیث جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا وہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام جو ہیں ان کے جنتی ہونے کی بشارت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ